ایک جانب جہاں محکمہ تعلیم ان دنوں انڈرولمنٹ ڈرائیو چلا رہا ہے بھئی کشمیر کے سرکاری اسکولوں میں ابھی تک کتاب نہیں کی گئی ہیں جس کی وجہ سے سرکاری اسکولوں میں تدریسی عمل متاثر ہو کر رہ گیا ہے جبکہ پرائیوٹ تعلیمی اداروں میں 20 مارچ کے بعد ہی تعلیمی سرگرمیاں شروع ہو گئی ہیں اس معاملے پر کچھ والدین کا کہنا ہے کہ سرکاری اسکولوں میں فی الحال پشتے سال کی پرانی کتابوں سے ہی کام چلایا جا رہا ہے ادھر ڈی ڈی سی میمبر ڈاکٹر مصطفی خان نے عالی حکام سے مطالبہ کیا کہ مارچ سیشن کے چلتے پہلے ہی تعلیمی نظام اثر انداز ہو رہا ہے اور ایسے میں کتابوں کی تقسیب دیری سے بچوں کا قیمتی وقت ضائع ہو رہا ہے کچھ چیزیں اچھی ہوئیں جس کی ہم سرانہ کرتے ہیں لیکن یہاں جو سیشن چینج کیا گیا اس میں بہت ساری دیکھتے ہیں جیسے اس وقت اپریل کا مہینہ ختم ہونے جا رہا ہے ابھی کتابیں نہیں ہیں تو ابھی تک اگر کتابیں نہیں ہیں تمہارے بچوں کے ذہن کہاں جائیں گے وہ کیا کر رہے ہیں کس طرح تعلیم کا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے اس کی طرف محکمہ تعلیم کو توجہ دینی چاہیے یہ ایک بہت نازک مسئلہ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اگر جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں تعلیمی نظام میں کشمیر میں آج تک تھا دسمبر میں اگزام لیے جاتے تھے اور پھر دسمبر آدھا مہینہ جنوری فروری دو مہینے بجتے تھے جس میں یہاں کے بچے 35% سلوز کمپلیٹ کر لیتے تھے تو اس سال ایسا ہوا کہ ماریٹ سیشن کر دیا گیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ اس وقت اپریل کا مہینہ ہے ابھی بھی کتابیں نہیں ہیں تو وہ بچے کب سلوز کمپلیٹ کریں گے ڈائریکٹر اسکول ایڈوکیشن کشمیر ڈاکٹر تصدق حسین میر نے آج ترال کے ایک دور دراز گجربستی دودگلن کا دورہ کیا انہوں نے انرولمنٹ ڈرائی میں ہی سالیا اور اس موقع پر کئی بچوں کا اندراج عمل ملایا گیا تصدق حسین نے بتایا کہ سرکاری اسکولوں میں بہتر میاری تعلیم کو یقینی بنایا جا رہا ہے جس کے مضبط نتائج سامنے آ رہے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ سرکاری اسکولوں میں آٹھ تاریخ سے کتاب دستیاب رہیں گی انہوں نے کہا کہ قواعد کی خلاح ورزی کرنے والے پراویٹ اسکولوں پر محکمہ پوری طرح سے نظر رکھا ہوا ہے ہم نے یہ جو انرولمنٹ ڈرائیو پچھلے سال بھی کی تھی اس سال بھی شروع کی ٹارگٹ یہی رہتا ہے کہ کوئی بھی بچہ آٹھ اپ سکول نہ رہے جو ایج اپرابرٹ کلاسز میں سببوز تین سال کی اوپر جس کی بھی ایج ہے ان کو ہم پرپریٹری کلاسز میں لیتے ہیں وہ تو ایک ٹارگٹ دوسرا ٹارگٹ گروپ ہے ہمارا جو آٹھ اپ سکول چلڈرن ہے جو دوسرے ایج گروپ میں ہے سکس ٹو فورٹین ان کو بھی ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں مقصد یہی ہے کہ کوئی بھی بچہ علم سے محروم نہیں ہونا چاہیے پچھلے سال جو ہم نے ایک لاکھ اٹھارہ ہزار کے قریب انرولمنٹ کی تھی اس سال وی ایز اپ ناؤ اس وقت کس اکتر اکتر ہزار کے قریب بچے انرول ہوئے ہیں دیکھیں پچھلے سال ہم نے آگست میں وہ سرکولر انسٹرکشنز آئی تھی کہ جو بورڈ اپ سکول ایجکیشن کی جو کتابیں ہیں وہ ہر سرکاری پریویٹ سکول میں ہوں گی اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی سکول کوئی اور کتاب دینا چاہتا ہے تو وہ پیرنٹ کی مرضی ہے اگر وہ کھری دے گا یا نہیں اگر کوئی پیرنٹ اور کوئی کتاب اپنی بچے کو دینا چاہتا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں تو اس کے ساتھ 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 ساتھ